آپ کو پتہ ہے کہ جمہو کشمیر میں اس وقت لوگ سبا کے چناؤ ہو رہے ہیں اور دس سال کے انتظار کے بعد بھی اسمسی کے چناؤ نہیں ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں بی جے پینے جمہو کشمیر کو لوگ تن ترگو اور جو بابا صاحب امیٹر نے ہمیں آئین دیا تھا جس کے تحت پانچ سال کے بعد اسمسی کے چناؤ ہونے تھے اس آئین کو بی جے پی نے روپ ڈالا اگر پارلیمنٹ الیکشن کے کرانے کی مجبوری بی جے پی کو نہ ہوتی تو یہ جمہو کشمیر میں پارلیمنٹ الیکشن بھی نہیں کرتی کیونکہ دیش کے ساتھ پارلیمنٹ الیکشن کرانے کی مجبوری ہے تو چپ اٹھو ذرا پارلیمنٹ الیکشن کرانے کی مجبوری ہے اس لئے جمہو کشمیر میں بھی یہ الیکشن کرانے پڑی آپ نے دیکھا پنچائت الیکشن منسپلٹی الیکشن اور دو ہزار چودہ میں اسمبلی الیکشن ہوئے ہیں اور آج جب بات کرتے ہیں امیت شاہ جی سے موڈی جی سے وہ کرتے ہیں بس ہم ارسل ہوں میرے بھائیوں یہ اس جمہو کشمیر کی سٹیٹ کو لگو نہیں انہوں نے ہمارے بھی روزگار نوجوانوں کو بھر بات کر دیا جنہوں نے پی ایس جی ایم ای سی ایم ایڈ بی ایڈ کر کر کے گھروں میں بیکار بیٹے ہماری بیٹیاں دیکھا جہاں دوہزار بھارہ کے بعد ایک بھی ٹیچر نہیں لگا وہی چپڑاسی ریٹیر ہوا لائن لائن ریٹیر ہوا چھوٹا ملازم ریٹیر ہوا اس کی جگہ کوئی نہیں لگا ہمارے ڈیلی ویجر دس سال سے بی جے پی کے دفتر کے ساتھ سیکرٹ کے سامنے ڈنڈے کھاتے رہے بھوک پری کھتے رہے پانی کے خوارے ہونکے ڈارے گئے لیکن ترس کی آئی جمہو کشمیر کی حکومت کو اس لسی ساشن کو ہمارے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں بھی ڈیلی ویجروں کو پرمنٹ کرنے کے لئے ہمارے کچھ نہیں کیا ہمیں امید تھی کسانوں کا قرضہ ماف کرے گا جو ہمارے کسان ایم ایس بی کے لئے درمدر سینو بارٹل پہ چار سال سے لڑ رہے ہیں ساڑھے سات سو کسان مارے پہ کچھ نہیں کیا بی جیٹی کی سرکار نے ہماری ریاست کا درجہ چھنا گیا ایک جی سی کو نائب پیس پیار پیس بچایا گیا یہ ہشریہ ستتر سال میں ابھی کسی ریاست کو یو ٹی ٹی بنایا گیا بلکہ یو ٹی او کو ریاست ہمارا سوریشن سٹیٹر ہماری سنافت چھینے کی کوشش کی گئی آج جیسے کرن نے کہا بارٹا بابلو جہاں آکے ہماری جب ہی مہاراجہ نے انیس سو ستائیس میں سنیٹ سپجیکٹ کر دیا تھا تاکہ یہاں یوگرہ کلچر کشمیری کلچر پارڈی کلچر بجر کلچر یہ بچا رہے یہاں کے لوگوں کی زمین بچی رہے یہاں کے لوگوں کی نوکی لیکن برباد کیا گیا اس بربادی کے بعد بھی اگر بی جی پی یہ کہے کہ ہم یہاں سے چناو جیتیں گے ارے پھر تو رونا ہے اس قوم کے لئے روگا ہے اے میری قوم کے لوگوں اے سرواروں مسلمانوں ہندوز سے کتائی بے ملحوشن اوقات کو ایک ہو جاؤ اس وقت ہماری لیاغ ہمارے بچے ہماری بچیا خطرے میں ہماری ایڈنٹیپیکیشن اس کانسٹیوشن کو بدلا جا رہا ہے لہٰذا اس کو بچانے کی کوشی ایڈنٹیسن کو بچانا ہے یہاں کی خالات کب صدر بات یہاں ایسے پارلیمٹ میں کو کوئی جانتا نہیں جو لوگوں میں کبھی گئے نہیں کسی آدمی کو ان کی چکی نسل دیں کسی آدمی کو ان کی سپاریت نہیں نہ وہ پارلیمٹ میں بہت سکتے ہیں نہ لوگوں میں جا سکتے ہیں بتاؤ موڈی کے چہرے کے لئے کتنی بار ہم ان کو سکنیں گے دس سال سے زیادہ عرصہ نے ان کو دیا وہ بیکار نکلے اس لئے اکھار کے پھینک دو ان کو رحمان بلہ تو کامیاب کرو یہ وہ لیڈر ہے جس کے دروازے چوبیس گھٹے گریبوں کے لئے کھلے رہتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں لہذا اس کو چلو یہ رات دن آپ کے لئے کھڑا رہے گا چاہے پارلیمٹ میں رہے گا چاہے آپ کے یہاں عرص دورہ اس شہر میں رہے گا اس کو مضبوطی سے جتاؤ چناو کہ جن بچہ بچہ ایک ایک آدمی اٹھارہ سال سے اُفر ہمارے جوان ہماری میلائے ہمارے بزرگ سب نکلیں گے ان کو ووٹ ڈالیں گے اور ایک وعدہ میرے سے کرو گے جتنے رشتدار آپ کے ہیں چاہے بھوا ہے چاہے ماسی ہے چاہے مامے ہے چاہے جہاں رشتہ آپ نے کیا ہے چاہے بیٹی کا رشتہ کیا ہے چاہے لڑکے کا رشتہ کیا ہے چاہے اپنے مامے ہے چاہے بیوی کے مامے ہے سب جو ہے سب کو کھوم کرو گے اور کانگریس کے لئے ان کو ووٹ ڈلاو گے ان کو بولو گے یہ بی جے پی آپ کو موڈی کے نام پہ ووٹ دے رہی ہے اور اس سے ہم تباہ برباد ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کا فتر حتم ہو رہا ہے ہمارے جو بچے اس وقت بارمی میں پڑھ رہے ہیں گریجویشن کر رہے ہیں ان کا فتر حتم میں ہے لہٰذا ان کی ان کو نظر رکھ گے کانگریس کو خامیاب کرو جس کانگریس نے دیش کو ستتر سال بچا کے رکھا ہے وہی کانگریس کا آپ کے بچوں کا کنچر بنا سکتی ہے وہی کانگریس مسان DN باقی بی جے پی کے تسلح ہوئے بوڈی خالی جھوڑ بولتا ہے یہاں بھی جھوڑ بولنے آیا جمہو آیا کشمیر آیا ان کو لوگ جمع نہیں ہوئے ملازموں کو جمع کیا آنگرواڑیوں کو جمع کیا آشاورکروں کو جمع کیا نمرداروں کو جمع کیا میرنولیوں کو جمع کیا تب جا کے انتا دلسہ ہوا آج لوگ جاگر ہوئے ہیں باج پاکو دودھ میں بکھی کی طرح نکال کے پھیتے والے ہیں یہ میں یاد رکھنا اس لئے ایک ہو جاؤ جمع ہو جاؤ اور باج پاکو اکھاڑ کے پھیتو انہی امفاد سے میں آپ سے جاگر ہوں گا خدا حافظ جائے ہم جائے مارد حالی وقت